آپ یہ دیکھئے کہ یہ قدرت کا ایک انتظام ہے جس کو چاہتی ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹہ اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے صحیح صاحب اور اس میں کمال یہ ہے کہ ان کو بھی بلکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ بس غلامی رسول کا پٹہ پہن لیں اپنے گلے میں اچھا اب جیسے ہی غلامی رسول میں ظاہر ہے آپ داخل ہوئے تو جو راہ دین اسلام کی راہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں جو تکالیف آپ نے اٹھائیں خاص طور پر جو حجرتوں کے معاملات ہیں وہ ذرا بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وآلہ وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد وعالی علیہ وآلہ بیتی وآلہ بیتی وآصحابی اجمائن یقین یہ وہ گروہ ہے یہ وہ مقدس گروہ ہے کہ جنہوں نے اُس زمانے میں اُس دور میں اُس عہد میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ جب ظاہری طور پر کسی بھی کسیم کی منفیات نظر نہیں آ رہی تھی ظلم صحے تکالیف صحیح اپنے گھربار کو چھوڑا اپنے مال کو چھوڑا اپنے کاروبار کو چھوڑا اپنے خاندان کو چھوڑا دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کون سا دکھ کون سی تکلیف ہے جو اس گروہ ہے اس مقدس گروہ نے نہیں اٹھایا اور ابتدائی دور ہے اور بلکل ابتدائی دور ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ایسے دور سے پہ ظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے تو ظاہرے دیکھنے والی نگاہ دیکھ رہی تھی اس میں فائدہ ہی فائدہ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن میں دنیاوی مت میں نظر تک کروں کہ قطع نظر آخرت کے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا لیکن ظاہری اذباب تو کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی جان مال سے نبی علیہ السلام کی خدمت کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں اور اگر یہ مقدس گروہ یہ قربانیہ نہ دیتا تو آج اسلام اس طرح خوشبودار طریقے سے ہمارے پاس موجود نہ ہوتا قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کس طرح لوگ جانتے ہیں یہ حجرت کرنے والوں کے لئے اب یہ حجرت کرنے والوں کے لئے خاص سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے جوڑے بھائی آپ بتائیے کہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی نے اٹھائیس میں مسلمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے کاش کہ تم حبشہ کی طرف حجرت کریں تو یہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی نے اپنا مطن چھوڑ رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں اپنا کاروبار چھوڑ رہے ہیں حضرت عمر کی محبتیں چھوڑ رہے ہیں اللہ حضرت عمر کی جس کو حمایت حاصل ہو کس کی جرت ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے ایسا ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالی نے حضور کی خوشنودی کے لئے حبشہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں اور جب حبشہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں وہی قافلہ ہے جو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی نے کی قیادت میں جا رہا ہے اچھا ایک قطع قلام کی معذرت یہاں ایک اور بات کی وضاعت ہونی چاہیے اس وقت تک حضرت عمر فاروق دی اللہ تعالی نے ایمان نہیں لائے تھے کمال یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پر جان اچھاور کرتے تھے لیکن جیسے عشق مصطفیٰ میں ڈھلے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دوستی کو جو ہے وہ خیر آباد کا اور سرکار علیہ السلام کی غلامی میں لگ گئے بلکل آپ نے درست کا میں اسی نکتے کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ جس وقت آپ حجرت کے لیے جا رہے ہیں اس وقت تک حضرت عمر ایمان لے کر نہیں آئے آپ کی زوجہ لیلہ فرماتی ہے کہ میں اونٹ پر جب سوار ہوئی تو حضرت عمر آگئے اچھا حضرت عمر آگئے تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو تو میں نے کہا کہ تم نے ہمیں دین میں بہت ستھایا ہے حل آدم اللہ کی وسی ترین زمین پر جا رہے ہیں اب ہم کسی اور زمین میں جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے دین پر عمل کریں گے تو حضرت عمر ایمان لائے نہیں ہیں اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں چلو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا یہ نرم لہجہ دیکھ کر کے آپ تھوڑا سا چونکیں جب حضرت عمر بن ربیہ آئے تو ان سے کہا کہ آج عمر آئے تھے تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ اتنے سخت ہیں لیکن آج انہوں نے مجھے سوال جواب میں جب یہ جملہ کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے تو مجھے لگتا ہے کچھ دل میں نرمی ہے عمر بن ربیہ نے کہا تمہارے کیا خیال ہے کہا وہ ایمان لے آئیں گے کہا ہاں میری توقع ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے یہ پہلی چوٹتی آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت لیلہ کا یہ گویا ایک طریقت کرامت ہے کہ آپ نے توقع کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت نے وہ توقع اللہ اور کیسی کی سوال اللہ